اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام بقرعید کا دن ہے سب لوگوں کو عدل عزہ مبارک اور قربانی کرنے کی دعا اور طریقہ آپ سب کو بتانے آیا ہوں جب آپ لوگ قربانی کریں تو قربانی کی دعا اور طریقہ کس طرح سے قربانی کی جاتی ہے وہ آپ لوگ سمجھ لیجئے کیونکہ قربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں تو جو کاتنے والے انسان کو مانگاتے ہیں جوہ کرنے کے لئے اس کو بنانے کے لئے بکرے کو بنانے کے واسطے جو انسان کو مانگاتے ہیں وہ موں میں گھٹکا بھرا ہوا رہتا ہے اور دعا اگر کچھ بھی نہیں پڑتا ہے چھوڑی چلا دیتا ہے تو اس طریقے سے ہماری قربانی نہیں ہوگی اتنا یاد رکھے تو جب قربانی کرے تو دعا اور طریقہ وغیرے سب جان لے تو قربانی کس طریقے سے کرنا ہے جانور کو کس طریقے سے لیٹانا ہے وہ سمات فرمائیے قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے زباہ کرنا افضل ہے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ اپنے دھر کے قربانی اگر اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر اور افضل ہے جانور کو قبل رخ لٹا کر اور اس کے پہلو پہ پاو رکھ کر یہ دعا پڑھ کر چھوڑی سے زباہ کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہتو وجہیہ للذی فطر السماوات والعرضہ حنیفوں وما عنا من المشدکین ان صلاتی ونسکی ومحیایہ ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو بذالک امیرتو وعنا من المسلمین اللہم منک ولکا بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہوا جانور کے گردن پہ چھوڑی چلائیں اور جب جبے کر دے نس کر چکے ہو تو اس کے بعد پھر جس آدمی کے نام سے قربانی کر رہے ہیں اس کا نام اس کے والد کا نام فلا بن فلا کہہ کہ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیل کا ابراہم علیہ السلام و حبیبی کا محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گا تو دوستو ویڈیو اچھا لگ ہے تو لائک شیئر کومنٹ سسکرائب کر لیجیے ہمارے چینل کو اگر نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو پھر ایسے کسی ویڈیو کو بساپ ملتے ہیں تب تک لیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ